بھارتیہ سنہ نے چوکانے کی نیت سے جرپال علاقے میں پاکستانی چوکیوں پر حملہ بول دیا چار دسمبر انیس سو اکھتر کو بسند سر کے لڑائی شروع ہو چکی تھی ہنہ کی ان دنوں پرستیتیاں بھارت کے خلاف تھی مگر سینیکوں نے بعد کے دنوں میں غزب کا جذبہ دکھایا پاکستان کو کھدڑ کر پیچھے کر دیا اور بھارت کی سنہ پاکستان میں اتنا بھیتر تک گھس چکی تھی کہ سیال کوٹ میں موجود پاکستانی سنہ کا بیس اب بس کچھ ہی دور رہ گیا تھا اور اس سب کے بعد پاکستان کے پاس جوابی حملہ کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا اسے لگ رہا تھا کہ بھارت اب بڑا حملہ کرنے والا ہے ڈر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بینہ شرط آتم سمرپن کا پرستا پاکستان کے طرف سے آیا اور سنگھرش ویرام ڈیکلیئر کر دیا گیا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس بسند سر کے لڑائی میں بھارت ایک ہزار ور کلومیٹر سے زیادہ کے علاقے پر قبضہ کیے بیٹھا تھا بعد میں پاکستان کے ساڑھے تین سو ورگ میل علاقے کو بھارت میں شامل کیا گیا اس کے بعد جو دوسری سب سے اہم لڑائی لڑی گئی وہ تھی لونگے والا کی لڑائی آپ سبھی نے احتحاص کے پستکوں میں اس کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا جانا ہوگا سمجھا ہوگا اور آج ان لڑائیوں کے بارے میں ایک بار پھر سے آپ کو جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج اسی یدھ پر وجہ کے سوڑنیم وجہ دیوست کے طور پر بھارت میں یہ جشن منایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ بانگلہ دیشمی میں بھی یہ جشن منایا جا رہا ہے جہاں ہمارے راشترپتی ہندوستان کے راشترپتی رامنات کوبند وہاں پہ اس سورن جہنتی سمارہوں میں شامل اس وقت ہو رہے ہیں لونگے والا کی لڑائی پر اگر نظر ڈالیں نگاہ ڈالیں تو یہ چار اور پانچ دسمبر کے درمیانی رات تھی جب ٹینکوں سے لیس چار ہزار پاکستانی سینکوں نے لونگے والا بورڈر پوسٹ پر حملہ کیا تھا لونگے والا پشمی سیما پر موجود بہت ہی مہتپوند سٹریٹیجیکلی بہت ہی مہتپوند رننیتک طور پر بہت ہی مہتپوند اہم پوسٹ تھی پاکستانی سینکوں نے پانچ دسمبر کی صوبہ قریب ایک بجے بورڈر پار کر آگے بڑھے صوبہ کے اس وقت لگ بھگ قریب ساڑھے چار بج رہے ہوں گے جب ان کے ٹینکوں پر بھارتی پوسٹ کی نظر پڑی اور صوبہ کے ساتھ بجتے بجتے بھارتی وائیوشنہ کے ویمانوں نے ان ٹینکوں پر حملہ کیا اور پاکستانی ٹینکوں کے پر خچے اڑا دی پورے دن رک رک کر حملے ہوتے رہے اور ہر بار پاکستانی سینکوں کے ہر ایک دو سہس کا بھارتی سینکوں نے مہتوڑ جواب دیا اور اس کے بعد ایک بار پھر دو پہر کے ساڑھے تین بجے پاکستانی سینہ نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا مگر بھارتی جوان ایک بار پھر سے اپنے جوش اور اتصاہ کے ساتھ وہاں ڈٹے رہے اور ایک بار پھر ہمارے وائیوشنہ کے جامباز جوانوں نے ویمانوں نے اس علاقے کو پاکستانی ٹینکوں کی قبرگاہ بنا دیا جی ہاں کئی بار یہ سوال آپ کے سامنے آتا ہوگا کی ایسی وہ کونسی جگہ ہے جسے پاکستانی ٹینکوں کی قبرگاہ کہا جاتا ہے تو آپ آنکھ مون کر آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ وہ لونگے والا کا وہ علاقہ جہاں بھارتی وائیوشنہ کی ویمانوں نے پاکستانی ٹینکوں پر اتنے بم برسائے کہ اسے قبرگاہ میں بدل دیا قبرگاہ بنا دیا دشمن کے سینتیس ٹینک برباد ہو گئے ڈھائی سو گاڑیاں چھوڑ کر وہ بھاگ کڑے ہوئے اور اس کے بعد پانس سے چھے دسمبر کی رات کو بھارتی سینکوں نے دواو بھی بڑھایا اور اس کے بعد پاکستان سنگھرش ویرام کی گھوشنا کی اور اپنے آپ کو اور بھی نقصان ہونے سے بچانے کا کام کیا تو یہ لونگے والا کی لڑائی تیسری لڑائی آپ کو اس کی جان کریم ہم دے دیں آپریشن ٹرائیڈنٹ آپ نے اس کا بھی نام سنا ہوگا یہ بھی انیس سوی خطر کی بات ہے جب بھارتی یہ نو سنہ سے کہا گیا کہ وہ ایسٹ پاکستان میں پوروی پاکستان میں موجود جو پاکستانی سینک تھے ان تک کسی بھی طرح کی مدد جو ہے وہ نہ پہنچنے دی جائے وہ اس طرح کی کاروائی کرے کہ ایسٹ پاکستان میں جو پاکستانی سینک کے جو لوگ موجود ہیں ان تک کوئی بھی مدد نہ پہنچنے پائے اور اس کے لیے کراچی بندرگاہ پر موجود پاکستانی نو سینک کے مکھالے کا راستہ روکنا تھا یہ بہت ہی مہتوپرن کام تھا تین دیسمبر کو کیا ہوا تین دیسمبر کو یہ ہوا کہ بھارتی نو سینک نے بومبے سے دیو تک کا دیو آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے پشمی چھوڑ پہ ہے بومبے سے دیو تک کا سفر تیہ کیا چار دیسمبر کی شام پانچ بجے جب نو سینہ کراچی سے قریب ڈیڑھ سو میل دور تھی تب اس آپریشن کو شروع کرنے کا آدیش دیا گیا جس آپریشن کا نام رکھا گیا آپریشن ٹرائیڈنٹ یہ آدیش دیا گیا اس شام کے پانچ بجے اور دھیرے دھیرے جب رات گہری ہونے لگی رات کا اندھیرہ بھارت کے مسائل ان ناؤں کے ذریعے ان بوٹس کے ذریعے تیزی سے کراچی پاکستان کے کراچی کیور بڑھنے لگی اور وہاں سے مسائلیں چھوڑ دی پاکستانی کو سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی مسائلیں دھاگی جا چکی تھی اور یہ کافیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری نریندر بودی اب اس راشتری سمجھ سمارک پر پہنچ چکے ہیں اور ان کی اگوانی کرنے کے لیے دیش کے رکشہ منتری راجنا سنگھ وہاں موجود آج پورا دیش ان شہید عمر جوانوں کو اپنے اپنے طریقے سے یاد کر رہا ہے راشتری سمجھ سمجھ سمارک پر پردھان منتری نریندر بودی پہنچ چکے ہیں اور دیش کے رکشہ منتری نے ان کی اگوانی کی ہے ساتھ ساتھ تمام سینہ کے ورشت لوگ وہاں موجود اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال سولہ دسمبر کو ٹھیک اسی جگہ سے پردھان منتری نریندر بودی نے چار مشالوں کو پرجوالیت کیا تھا یہ چار مشال دیش بھر میں اتر سے لے کر دکشن تک اور پورب سے لے کر پہشن تک کی یادرہ کر انہیں گھمایا گیا اور یہ مشال 1971 کی یدھے کے لیے ویرتہ پورسکار پانے والوں اور ساتھی ساتھ اس میں حصہ لینے والے پورب سینکوں کے گھر بھی لے جایا گیا یہ چاروں مشالیں یہاں پہنچ چکی ہیں اور اب آپ کچھ ہی لمحوں کے بعد دیکھیں گے جب پردھان منتری نریندر مودی ان چاروں مشالوں کو اکھن رجیوتی جو وہاں جھل رہی ہے اس کے ساتھ انہیں وہ ملا دیں گے اور اس وقت بانگلہ دیش کے یادھانی دھاکہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ ڈی ڈی انڈیا وہ دیکھ سکتے ہیں اور ڈی ڈی نیوز کے ذریعے ہندوستان میں راشتری رازدھانی دلی میں کیا کچھ ہو رہا ہے راشتری سمرس مارک پر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کردھان منتری نریندر مودی راشتری سمرس مارک پر اپنے شردھانجلی اور پن کرتے ہوئے 1971 کی یدھ میں شہید امارے ویر سپوتوں کو آج پورا دیش شہید موسیقا 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 موسیقی 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 ہیں راشتر سمرس مارک نئی دلی جہاں آپ نے دیکھا پرحان منطری نریندر مودی نے ان چاروں مشالوں کو جو کی دیش کے چاروں دشاؤں سے ہوتے ہوئے اتر سے دکشن پورپ سے پشتم تمام دشاؤں سے ہوتے ہوئے راشتر سمرس مارک پر پہنچی یہ مشالیں اور پرحان منطری نے ان چاروں مشالوں کو وہاں پہلے سے پرجوالیت ہو رہے اس جوالہ کے ساتھ انہیں ملانے کا کام کیا آج پورا دیش سورنیم وجہ دیوس مانا رہا ہے انیس سو اکھتر میں پاکستان پر بھارت کی اعتحاسک جیت حاصل کرنے کی پچاسویں ورش گانٹ پر یہ بہت ہی خاص کارکرم کا آیوجن کیا جا رہا ہے اپنے جن چاروں مشالوں کو دیکھا وہ چار مشالیں دیش بھر میں سیاچن سے کنیا کماری انمان نکوبار سے لونگے والا رنکچ اور اگر تلا تک انہیں بھومیا گیا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا پرحان منطری نرہندر مودی نے ان چاروں مشالوں کو راشتری یدھ سمرک پر پرجوالیت مشال کے ساتھ ملانے کا کام کیا اور اب آگنتک پستکہ میں پرحان منطری اپنے ادھگار فیقت کرتے ہوئے اور وہ کہتے ہیں نا کہ لے کر سانس مٹھی میں جھکا گئے ہمالے کو ہاتھ میں تھام تیرنگا امر کر گئے جو خود کو لہوں سیچ کر کر کے پھر بنا گئے سمردھ بھارت ان ویر دیش کے جوانوں کو یاد کرو یوگو یوگو آج بھارت اور بانگلہ دیش سورنیم ویجے دیوس منا رہا ہے